سینئر صحافی اور تذیعکار حامد میر کے مطابق کسی کو کوئی شک تھا تو جناب عمران خان نے وہ شک بھی دور کر دیا سینئن کی بیکی اینڈ انسن نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ خود پر قاتلانہ حملے کا الزام تین افراد پر لگا رہے ہیں ان تینوں کے خلاف الزام کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے خان صاحب نے ثبوت دینے کے بجائے الزام کا پسمنظر بیان کرنا شروع کر دیا اسی انٹرویو میں امریکی صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو قاتلانہ حملے کی پیشگی اطلاع کیسے مل گئی تھی خان صاحب نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا کہ مجھے یہ اطلاع خوفیہ ادارے کے اندر سے ملی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ملک کے حالات سے خوش نہیں ہیں خان صاحب نے سینئن پر جو کہا اگر وہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر موجود کچھ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ لڑائی قبل از وقت انتخابات کی نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کی ہے ملک کا ایک سابق وزیراعظم بباگ دہل امریکی ٹی وی چینل کو بتا رہا ہے پاکستانی خوفیہ ادارے کے کچھ سرکش اناثر اس کی پشت پر کھڑے ہیں اگر یہ بات نواز شریف یا عاصف علی زرداری نے کہی ہوتی تو اب تک ایک بہت بڑا توفان آ چکا ہوتا امران خان نے اپنے کچھ ناکدین کے اس موقف کے خود ہی تائید کر دی ہے ان کی سیاست کسی انقلاب یا حقیقی آزادی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ خوفیہ اداروں کے اندر موجود کچھ سرکش اناثر کے سہولتکار ہیں یہ اناثر دلاصل ایک مخصوص طرز فکر کے نمائندے ہیں 2011 میں پہلی دفعہ ایک خوفیہ ادارے کے سربراہ نے مجھے کہا کہ ہمیں موروسی سیاست کرنے والی جماعتوں سے جان چھڑانی ہے اور پاکستان میں صدارتی نظام لانا ہے جب میں نے ان صاحب سے کہا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا منڈیٹ نہیں تو انہوں نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی بحث کا اقتتام انتہائی ناخشکوار ماحول میں ہوا جس کا خمیازہ میں نے کافی عرصے تک بکتا پچھلے سال ہم نے صدارتی نظام کی باتیں دوبارہ سننا شروع کی باخبر حلقوں میں ایک تیس سالہ منصوبہ زیر بحث تھا جس کے تحت اپریل دوہزار بائیس میں نئے آرمی چیف کی تقروری کے کچھ عرصے بعد قبل از وقت انتخابات کرائی جانے تھے ان انتخابات میں عمران خان کو دو تیائی اکثریت دلوانی تھی اور پھر نئی قومی اسمبلی سے آئین میں ترمیم کرا کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنا تھا پیپلز پارٹی سے کہا گیا آپ گبرائی نہیں عمران خان صرف ایک ٹرم لیں گے اگلی ٹرم آپ کو ملے گی پیپلز پارٹی کو اٹھاروی ترویم خطرے میں نظر آئی تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو ساری کہانی بتا دی اور یوں عدم اعتماد کا کھیل شروع ہوا عدم اعتماد کے کھیل میں عمران خان کو صدر عارف علوی کی مکمل حمایت حاصل تھی اور اب خان صاحب نے سی این این کے ذریعے ساری دنیا کو بتا دیا ہے انہیں خفیہ اداروں کے اندر موجود اناصر کی بھی حمایت حاصل ہے عمران خان خفیہ اداروں کے اندر موجود جن اناصر کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ خان صاحب کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو قوم کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور نجات دہندہ بننے کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو گوھر کرنا چاہیے کہ جن اناصر نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا آپ پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوگا اور حملہ آور کو ایک مذہبی جنونی کرا دیا جائے گا انہوں نے آپ کو وزیر آباد میں حفاظتی انتظامات سخت کرنے کے لیے کیوں نہ کہا کیا انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مذہبی جنونی صرف ٹانگوں پر فائر کرے گا عمران خان نے حملے کا الزام وزیر آزم وزیر داخلہ اور ایک فوجی افسر پر لگایا لیکن پنجاب میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود نامزت منزمان پر ایف آئی آر نہ کرا سکے یہ کہنا غلط ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر ایف آئی آر درش نہیں ہو سکتی انیس سو چوہتر میں ظلفکالی بٹو وزیر آزم تھے اور پنجاب میں ان کی حکومت تھی لاہور میں پیپلز پارٹی کے ایک ناراض ایم این اے احمد رزا کسوری کے والد محمد احمد خان کسوری قتل ہو گئے اس دن بٹو صاحب ملتان میں تھے اور آئی جی پنجاب راو رشید بھی ان کے ساتھ ملتان میں تھے رات کو راو رشید کو پتا چلا احمد رزا کسوری کے والد قتل ہو گئے ہیں اور وہ ایف آئی آر درش نہیں کرا رہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے والد کو حکومت نے قتل کرایا ہے اور انہیں انصاف نہیں ملے گا راو رشید نے لاہور پولیس سے کہا کہ کسوری سے کہیں وہ جس پر ایف آئی آر کرانا چاہتا ہے کرا دیں ہم انویسٹیگیشن میں دیکھ لیں گے کہ ان کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط کسوری نے ایف آئی آر میں وزیراعظم بٹو کو نامزد کر دیا اگلے دن راو صاحب نے وزیراعظم کو بتا دیا اور وزیراعظم نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ خود بھی ایک وکیل تھے بعد میں جنرل زیاہ الحق نے اس مقدمے کو بٹو کے عدالتی قتل کے لیے کیسے استعمال کیا وہ راو رشید صاحب کے طویل انٹرویو جو میں نے دیکھا میں موجود ہے ایف آئی آر میں ملزم نامزد کرنا عمران خان کا حق ہے اور اب ریاست کا بھی یہ حق ہے کہ وہ خوفیہ اداروں میں ان اناثر کو ڈھونڈے جو عمران خان کی مدد کر رہے ہیں خوفیہ اداروں میں سرکش اناثر کی موجودگی ناقابلے قبول ہے زیادہ پرانی بات نہیں جب شیخ رشید وزیر داکھلا تھے اور ہر دوسرے دن سن میں گورنر راج لگانے کی دمکیاں دیا کرتے تھے آج رانہ سناولہ وزیر داکھلا ہیں وہ بھی پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد گورنر راج کا نفاس کافی مشکل ہے آئین کے تحت جس صوبے میں گورنر راج لگانا ہو یا اس کے صوبے کی اسمبلی گورنر راج کے حق میں قراردات پاس کرے یا پھر گورنر راج کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے مشترکہ اجلاس میں گورنر راج کی تائید کرے اٹھاروی ترمیم کے بعد دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں اپنے ہی وزیرعالہ اسلم رئیس ثانی کو گورنر راج کے ذریعے ہٹا دیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کی تائید کر دی اس وقت عاصف علی زرداری صدر تھے آج عارف علوی صدر ہیں آئین کے تحت وزیراعظم کسی صوبے میں گورنر راج کی سمری صدر کو بیش دے تو صدر صاحب زیادہ عرصہ اس سمری کو نہیں روک سکتے عمران خان ملک کے حالات کو وہاں لے جا رہے ہیں جہاں عدلیہ بھی حکومت کے کسی ایسے فیصلے کی توسیق پر مجبور ہو سکتی ہے لیکن سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گورنر راج کی دمکیان نہ دیں اگر عمران خان خوفیہ اداروں میں موجود سرکش ناصر کی مدد سے جلاو گہراو سے باز نہیں آ رہے تو فوری طور پر نئے آرمی چیف کے تقرر ہی کر دی جائے جو کام نومبر کے آخر میں کرنا ہے نومبر کے وسط میں کر دیں سارا ہنگامہ ختم ہو جائے گا اس کا کریڈٹ بھی خان صاحب کو جائے گا کیونکہ کچھ سرکش ناصر کے ساتھ ملی بغت کی خبر بھی انہوں نے خود بریک کی ہے